حیدر آباد کے نامور عالم دین اور معنی ناز خطیب حضرت مونا حمد عرفان چشتی صاحب زیدہ مشدور ماشاءاللہ ہر سال اس مبارک اور مسعود رات میں یہ شب وصل کی محفل سجاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی اس کوشش کو اپنی اور اپنے محبوح کی باردہ میں شرح قبول اضبع فرمائے اور ان کو بھی اور جو لوگ اس میں تعاون کرتے ہیں ان کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت نصیب فرمائے میرے آقا کی آمد پر حضور کی تشریف آوری پر ساری کائنات میں جشن منایا جا رہا ہے صرف انسان ہی نہیں حضور چونکہ رحمت اللہ العالمین بن کر آئے ساری کائنات کی نبی بن کر آئے اس لئے حضور کی آنے پر صرف انسانیت نہیں بلکہ چریند و پریند بھی وہوش و طیور بھی جنت کی گوریں بھی فردوز کے غلمہ بھی خوشیں منا رہے تھے اور حضور کی آمد پر مسرد تظہار کر رہے تھے اور ربی کائنات قرآن پاک میں اپنے محبوب کی آمد کا اعلان فرما رہا تھا ارشاد ہوا لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِمْ وَعَانِتُمْ بے شک ایک عزمت بالا رسول تمہارے گرمیان آگیا جو تمہی میں سے اب صرف یہاں قابل ایک اور بات یہ ہے لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولٌ فَرْمَا رسول آگے لَا علماء بیٹھے ہوئے ہیں یا علماء جانتے ہیں کہ جب کسی خاص چیز کا ذکر ہو تو عربی میں اس پر علفلام لگایا جاتا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں یہ کہا جاتا لَقَدْ جَاكُمُرْ رَسُولٌ کیونکہ رسول سے حضور کی ساتھ مراد ہے علفلام نہیں لیکن یہاں علفلام نہیں لگا جاتا کیونکہ عربی کا یہ قائدہ ہے جہاں علفلام لگا دیں تو آخر کے تنمین نہیں آتی اور اگر تنمین لا نہیں ہو تو علفلام نہیں لگا جاتا تو جہاں علفلام کو ہٹا دیا گیا اس کی جگہ پر رسولن پر تنمین لائی گئی تنمین کیوں لائی گئی اس لئے کہ عربی کے اندر جب کسی ذکر تنمین لائی جاتی تو اسے تعظیم کے لئے کہتے ہیں اسے تنمین تعظیم کہتے ہیں رسولن کے معنی یہ ہیں لَقَدْ جَاكُمْ رَسُولُ لُن کے اندر بتانا یہ مقصود ہے کہ یہ مستمجھنا کوئی عام رسول آ رہا ہے ایک لاکھ چوبیس ازار جہاں کموں بے جتنے ہم نے امبیاء رسول بیجے ہیں وہ سارے آ گئے لیکن یہ وہ رسول آ رہا ہے جو سارے رسولوں پر رسول بن کر آ رہا ہے جو سارے نبیوں کا ایمان بن کر آ رہا ہے جو خاتم النبیین بن کر آ رہا ہے لہذا اس کی تنمین دا کر ہم عظمت کا اظہار کر کر تمہیں یہ بتا رہے ہیں ہم جب تعدیم پر اظہار کر رہے ہیں تو اس آنے والے کی تم بھی تعدیم کر رہے ہیں ہمارے تکبیم ہمارے رسالہ آمد مصطفی مرحبا جہرے ودہا مرحبا اچھا آپ دیکھئے صرف رسولوں لاکر ایک تعظیم کا اظہار کیا کہ عظمت والا رسول آ رہا ہے اور حضور کی بلادت پر ایسے واقعات بھی ظاہر کیا جس سے اپنے محبوب کی ضمت کا اظہار کر جیسے مثال کے طور پر سینطی کتابوں میں لکھا جب حضور کی بلادت ہوئی تو خانِ کعبہ اس طرح جھپ گیا جب میرے مصطفیٰ کی بلادت ہو رہی تھی جو حجاج ہیں ان سے پوچھئے کہ خانِ کعبہ کے سامنے وہ مکان ہے جہاں میرے آقا کی بلادت ہو رہی تھی تو خانِ کعبہ اس طرف جھپ گیا جس طرف میرے آقا کی بلادت ہو رہی تھی کیوں وجہ کیا دیکھیں جب کوئی خاص مہمان کسی ملک میں جاتا ہے تو اس کو گارڈ آف انہور پیش کے داتا ہے ہم اور آپ بھی جاتے رہتے ہیں ملکوں میں کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے پتہ نہیں کتنی مرتب آگیا کتنی مرتب آگیا بلکہ بڑے بڑے وزراں بھی اگر چلے جائیں تو ان کو بھی گارڈ آف انہور نہیں دے جاتا ہاں کوئی ملک کا سربرا جائے کسی ملک اندر تو اس کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے اس کی تعظیم کے لیے وہاں کا فوجی دستہ سلامی پیش کرتا ہے گارڈ آف آنر پیش کر کے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ یہ آنے والا معمولی شخصیت نہیں یہ یہ خاص مہمان ہمارا آ رہا ہے خاص ذات اس وقت یہاں آ رہی ہے اس ملک کے اندر اس کی عظمت کے ظاہر کرنے کے لیے گارڈ آف آنر پیش کیا جاتا ہے رب کائنات نے کہا میں اس ذات کو اس آدم میں بھیج رہا ہوں جو کائنات میں سب سے برگزیدہ شخصیت ہے اس کی عظمت کے اظہار کے لیے اس سے گارڈ آف آنر پیش کرواؤں اپنے گھر کو حکم دیا کہ محبوب کے آگے جھک جاؤں اور اسی مضمون کو امام اہل سنت نے اپنے ایک شعر میں ظاہر کیا آف آماتے کے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا اور تیری حیبت تھی کہ حربت تھر تھر آ کر گر گیا عظمت کے اور بھی طریقے تھے لیکن خانِ کعبہ کو جو اپنے محبوب کے گھر کے آگے جھکا کر اللہ نے جو اپنے محبوب کو گارڈ آف آنر پیش کیا اس کے اندر یہ بھی حکمت تھی اور یہ بھی پتا نہ تھا کہ اس میرے گھر میں تین سو ساٹھ بطھ رکھ کر بطھ پرستی کی جائے گی شیفیہ جائے گا اس میرے گھر کو اگر پانک کرے گا تو یہی ذات کرے گی جو باہر رہی ہے تیری حیبت تھی کہ حربت تھر تھرا کر گر گیا امام اہل سنت نے پہلے شیر کا در بتا دیا کہ گارڈ آف آنر اس لیے پیش کی جا رہا ہے تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا بیت اللہ جو سلامی کو جھکا ہے وہ اس لیے جھکا ہے کہ بتا رہا تھا کہ مجھے پاک کرنے والی ذات آگئی ہے صرف کا خاتمہ ہوگا اب شرک کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اب تو توحیط غلغلے بلد ہوں گے میرے آقا تشریف لے آئے توحیط غلغلہ بلد ہو گیا اللہ نے اپنے محبوب کی عظمت کا اظہار کر دیا کہ دیکھو آنے والا عظمت والا ہے شان والا ہے اس کی ذرا سے بھی کوئی توحیط نہ کرنا ہے اس کی عظمت کا اظہار کرنا ہے دوسرے عظمت کے اظہار کا طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے گارڈ آف آنر پیش کی عذابت ہے جب کوئی آتا ہے دوسرا اظہار کا عظمت کا طریقہ کیا ہوتا ہے جب کوئی خاص مہمان آتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے سڑکوں پر اس کے جنڈے لگا دی جاتے ہیں ہم نے اکثر گزریں ہم اسلام آباد کے اندر جب بھی کوئی خاص کسی ملک کا سربراہ مملک کا تارہ ہوتا ہے تو پورے اسلام آباد کی جو مین شہرہ ہے اس شہرہ کے اوپر جناب دونوں طرف جنڈے لگے ہوتا ہے آنے والے ملک کے بھی جنڈے ہوتے ہیں وہ پاکستان کے بھی جنڈہ ہوتا ہے جنڈہ لگانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آنے والے کوئی عظمت والی ذات آ رہی ہے جنڈہ لگانا اس کی عظمت کی نشانی ہوتی ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے جس کو کائنات کا والی بنا کر بھیج رہا ہوں اس کی عظمت کا اظہار گارڈہ فانر سے بھی کر دیا اور جنڈے لگا کر بھی اس طرح عظمت کا اظہار کیا کہ جبریل کو بھیجا جاؤ جنڈہ لگاؤ اس نے ایک جنڈہ خانے کابر پر لگایا ایک جنڈہ مشرق میں لگایا اور ایک جنڈہ مغرب میں لگا کر بتا دیا کہ وہ آ رہا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب پر پیارا عظمت والی ذات آ رہی ہے سان والی ذات آ رہی ہے جنڈے لگایا جا رہے ہیں کوچو وازار میں نہیں مشرق میں لگ رہے ہیں مغرب میں لگ رہے ہیں خانے کابر میں لگ رہے ہیں خانے کابر میں کیوں لگایا ہے خانے کابر جو ہے وہ دل ہے پوری دنیا کا پوری دنیا کا مرکز ہے سب سے پہلے خانِ کعبہ روح زمین پر مارزِ بوجنگا ہے پھر پھیل گیا پور زمین دل ہے وہ مرکز ہے پور روح زمین کا یہاں لگا کر جنڈہ بتا دیا پور روح زمین پر اس کی حکمرانی ہوگی بھائی جھانڈا جنڈہ ہوتا ہے جس کا تو جنڈہ جس کا ہوتا ہے اس کی حکمرانی مراد ہوتی ہے کہ یہ اس کی حکمت ہے دیکھیں نا جب آپ یہاں چلے جائے پاکستان کے سرد تک یہاں تک تو آپ جنڈہ نظر آئیں گے پاکستان کے اور پاکستان کی سرد کے بعد چین کی سرد شروع جائے تو چین کا جنڈہ نظر آئے گا دوسری طرف آپ نکل جائے افغانستان کی سرد شروع جائے تو وہاں افغانستان کے جنڈہ نظر آئے گا جنڈہ علامت ہوتی ہے کہ اب یہ دوسری مملکت سرد ہو گئی ہے اب یہ دوسرے کے بعد شروع ہو گئی ہے سب بے کائنات نے خانِ کعba پر جنڈہ لگا کر بتا دیا کہ یہ وہ ذات آ رہی ہے جس کی حکومت روح زمین پر بھی ہوگی مشرد میں جھنڈا لگا کر ممرض میں جھنڈا لگا کر بتا دیا صرف روح زمین پر نہیں ساری کائنات کے اندر اس کی حکمرانی ہوگا اور دنیا نے دیکھا وہ ذات آئی اور اس شان کے ساتھ آئی کہ جس کی حکومت زمین پر بھی تھی اور اس کی حکومت دعاسمان پر بھی تھی وہ اگر مکہ کی کسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اشارہ کرتا تھا تو چاندی اس کا حکم مانتا تھا اور دو ٹکڑے ہو جاتا تھا اور اگر وہ اشارہ کرتا تھا تو ڈوبا و سورت بھی واپس آ جایا کرتا تھا یہ اس لیے بتانا مقصود تھا کہ آنے والا جو ہے اس کے روح زمین پر حکمانی سر نہیں ہے بلکہ کائنات پر حکمانی ہے حضرت ایمام حسن رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ حضور کی اس کی مقام کو بیان کرتے ہیں فہماتے ہیں کہ اللہ اللہ شہ کونین جلالت تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومت تیری تو ہے ملک خدا ملک خدا کا مالک اور راج تیرا ہے زمانے میں حکومت تیری جھنڈے لڑا کر بتا دیا یہ وہ ساتھ آ رہی ہے کہ زمین پر بھی اس کی حکومت ہوگی فرش پر بھی اس کی حکومت ہوگی عرش تک اس کی حکومت ہوگی زمین پر بھی اس کا حکوم چلے گا اور عرش پر بھی اس کا حکوم چلے گا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو عزمت اتا فرمائی جو شان اور شوقت اتا فرمائی وہ کسی اور نبی کو اتا نہیں فرمائی یہ شان اللہ نے اپنے محبوب کو اتا فرمائی اپنے محبوب کو عزت راغمت اتا فرمائی اور یہ بھی فرما دیا اس محبوب کو جو دین دے کر بھیج رہا ہوں گے دین بھی ساری کائنات پر اچھا جائے گا سارے دینوں پر غالیو آئے گا یہی وجہ ہے کہ اب جو دوسرے دین والے ہیں وہ چھڑتے ہیں میرے آقا کی حضمت کو دیکھ کر جلتے ہیں حضور کی شان کو دیکھ کر جلتے ہیں کہیں کھا کے نشر کر کے توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں حضور کی توہین کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں کیا پتا ہے یہ کو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ محبوب تیرے دین کو تو ہم بلند کریں گے بہانے بہانے سے اسلام کی توہین بہانی اسلام کی توہین کر کے اپنے مغز اور ارداد کو جائے کرتے ہیں اپنے دل کے قدورت کو ظاہر کرتے ہیں لیکن ان کو کیا پتا کہ جس کی عظمت کا اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے گھٹانے سے وہ گھٹ نہیں سکتی اس کو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے اس کی رفت عطا کرنی ہے تم خواہ کے نشر کرتے کرتے خواہ ہو جاؤ گے جل جل کے لیکن ان کی عظمت کو کوئی آج نہیں آئے گی اس لئے کہ دب نے ان کی عظمت کا وعدہ کیا ان کی عظمت ہر آن بلد ہو رہی ہے اللہ فمتا خیر اللہ کا منال اولا محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلے گھڑی سے بہتر ہو آپ دیکھیں پچھلے سال اتنے میلا کے جل سے اور اتنے جلوس نہیں تھے جتنے اس سال ہو رہے ہیں اس سے پچھلے سال نہیں تھے جتنے اس سال ہو رہے ہیں ہر سال پڑھ رہے ہیں ہر سال پڑھ رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے ولی آخرت و خیر اللہ کا منال اولا اے محبوب ہر آن تیری ترقی کرے گی یہ جتنا چاہیں پوری دنیا بھی ایک طرف ہو جائے ٹرم اپنے پوری طاقت کے ساتھ مودی اپنی طاقت کے ساتھ پورے فرانس کا صدر اپنی طاقت کے ساتھ ایک طرف ہو جائے لیکن ہم تیرے ہمایتی ہیں ہم تیرے دھرکوکو بلند کر رہے ہیں کون ہے جو تیرے ذکر کو بھٹا سکے گا تو میرے آقا کا ذکر بلند ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا وہ جل جل کے مر جائیں گے لیکن امتحان ہمارا بھی ہے امتحان آشقانِ مصطفیٰ کا بھی ہے امتحان مسلمان حکمرانوں کا بھی ہے اسلام کا نام لینے والے حکمرانوں کا امتحان بھی ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ان کا امتحان بھی ہے کہ وہ اپنے آقا کے لیے کیا قیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کس حمیت کا مظاہرہ کرتے ہیں فقط یہ کہتنا کافی نہیں ہے صاحب ہم احتجاز کر دیئے یہ تو ہمارا عربہ کام ہے ہمیں بے دستوپا لوگا کام ہے بے اختیار لوگا کام ہے کہ ہم احتجاز کر رہے ہیں اور احتجاز صدا بلند کر رہے ہیں حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ وہ اعلان کریں کہ صفیر کو ہم فرانس سے بلا رہے ہیں اور یہاں فرانس کے صفیر کو نکال کا باہر کیا جائے سب سے پہلا قدم تلی اٹھانا چاہے کسی مسئلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ صاحب اس میں کیا مسئلت ہوگی ہمیں کیا نقصان ہوگا حضور کی عزت اور عظمت کے لئے قربانی دوگے تو کوئی نقصان نہیں ہوگا غیب سے اللہ مددیں فرمائے گا کوئی نقصان نہیں ہوگا کر کے تو دیکھو نبی کی عظمت پر نبی کی عظمت پر جو جانے قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ غیب سے ان کی مددیں فرماتا ہے لیکن یہ امتحان ہے وائیسی کا اجلاس ہونا چاہیے رہے ہیں اگر وائیسی غیرت کا مظاہرہ نہیں کر رہی ہے سستی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو پاکستان کی حکمرانوں کو فوری طور پر اجلاس طلب کرنا چاہیے اور لوگ کو جمع کر کر سربانہانی مملکت کو جمع کر کر کچھ نہیں تو گزرائے خانٹا کا اجلاس طلب کر لیں اس کو طلب کر کے ایک لائے ملکہ کریں کوئی عملی قدم اٹھائیں اس کے لئے مسلمان تو ہیں وہ بے چین ہیں مستعرف ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کیا کر رہے ہیں اللہ ہمارے حکمرانوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ حضور کی عزت اور عظمت کے لئے کوئی عملی قدم اٹھائیں مرنہ اللہ نے تو وعدہ کیا ہوا ہے وہ تو اپنے محبوب کا ذکر بلند کر رہا ہے اور ہوتا رہے گا ذکر بلند جو اس کے ذکر بلند کرنے کے اندر شامل ہو جائے گا اپنا حصہ ملا لے گا وہ بھی اللہ کا محبوب بن جائے گا اور جو اس کو گھڑانے میں لگے گا وہ ضرور رسوہ ہوگا جیسے قرآنے ہمارے حکمران رسوہ ہو رہے ہیں ختم روت کے معاملے میں کیا کیا حرکت دیکھئے انہوں نے ہمارے حکمرانوں کو چاہیے پیشلے حکمرانوں کے سبق حاصل کریں اور کیا نہ میں ایسے واقعات کے اندر اپنی ہمیت کا مظاہرہ کریں اسلامی خیرت کا مظاہرہ کریں یاد رکھیں پھر اللہ کی غیبی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہو جائیں گے میں پھر مبارک بات دیتا ہوں حضرت مورنہ کو کہ ما شاء اللہ انہوں نے بڑی خوبصورت محفید سجائی ہے اور سجادتے رہتے ہیں اللہ تعالی ان کو مزید حمتیں عطا فرمائے اور اس آستانے کو آباد رکھے اور ان کی شان و شوقت کو اللہ تعالی مزید ترقییں عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا وَلَا